دفن ہوا اصد احمد جناجے میں نہیں آیا اتی ما شائستہ پروین بھی نہیں پہنچی نانا موسا نے نبھائے رواز امیش پال ہتکان کے آروپی مافیا ڈون اتیق احمد کے بیٹے اصد احمد اور شوٹر گلام کے شبوں کو دفنا دیا گیا ہے جہاں اتیق کے بیٹے اصد احمد کا شب کساری مساری قبرستان میں دفنا گیا تو ہی شوٹر گلام کے شب کو مہندوری استد قبرستان میں دفن کیا گیا اصد کے سپدر ایک خاک میں پولس نے اصد کے قریب پچیس رشتے داروں کو ہی شامل ہونے دیا جن میں اصد کے نانا اور موسا شامل ہوئے اور اصد کے نانا اور موسا نے ہی سارے رواز نبھائی اصد کے ماں شائستہ پروین بھی انتیم بار بیٹے کو دیکھنے نہیں پہنچ پائی اور تو اور اپنے بیٹے کے جنازے میں اتیق احمد بھی شامل نہیں ہو سکا اس دوران پورے علاقے کی ڈرون سے نگرانی کی جا رہی تھی بلکہ قبرستان کے آدھا کلومیٹر چاروں طرف بیریکیٹنگ کر بڑی سنکھیہ میں پولیس بل بھی تینات تھا اصد کو مٹی دینے والے لوگوں کو پولیس چیکنگ سے ہو کر گجرنا بھی پڑا تھا اس بات کو خود پریاغ راج کے ایسی پی اکاش کلہری نے بتایا کہ اصد کے پریوار کے بیس سے پچیس قریب لوگ اس کے سپودر خاگ میں شامل ہوئے ساتھی انہوں نے بتایا کہ اصد کے سپودر خاگ کی رواز اصد کے نانا نہیں نبھائی تو ہی دوسری طرف شوٹر گلام کے جنازے میں اس کے پتا نے حصہ لیا اس دوران گلام کی پتنی سنابی قبرستان میں موجود رہی جبکہ گلام کا بھائی راہل حسن اور کوئی بھی پریجن گلام کے جنازے میں شامل نہیں ہوا آپ کو بتا دے اتیک احمد کے بیٹے اصد اور شوٹر گلام کا گروار کو یوپی ایسٹیف نے انکاؤنٹر کر دیا تھا ایسٹیف کی جھانسی کی پارکشا ڈیم کے پاس اصد اور گلام سے موٹ بھیڑ ہوئی تھی جن میں دونوں مارے گئے تھے امیش پال ہتیا کانڈ میں دونوں وانچت اپرادی تھے جن کے اوپر یوپی پولس نے پانچ پانچ لاکھ روپے کا انام گھوشت کر دیا تھا امیش پال دو جار پانچ میں ہوئے راجو پال مڈرکیس کے مکھے گوا تھے امیش پال کی چوبیس فروری کو پریاغ راج میں دن دہاڑے ہتیا کر دی گئی تھی بتایا جاتا ہے کہ موٹ بھیڑ میں مارے گئے اصد اور گلام کے شب لینے اس کے پریجن شکروار کو ہی جھانسی پہنچے تھے اصد کا شب لینے اس کا پوفا اسمان پہنچا تھا جبکہ گلام کا شب لینے اس کا سالہ نور آلم پہنچا تھا موٹ شکروار کو جھانسی میں پورے دن اس بات کو لے کر اسم جس کی استثی بنی رہی تھی کہ اصد اور گلام کے شب کو لے کر پریجن جائیں گے یا نہیں بلکہ جھانسی کے جیون شاہ قبرستان میں پولیس پریشاسن نے قبر بھی خودوالی تھی اور اگر اصد گلام کے پریجن نہیں آتے تو دونوں کو یہیں دفنائے جاتا خیر جو بھی ہو لیکن اتیک کے بیٹے اصد کے انکاؤنٹر کے بعد سے ہی بیپکش نے یو پی سرکار کے ساتھ ساتھ بی جے پی پر بھی حملہ بول رکھا ہے بلکہ سماجوادی پارٹی کی سانسد ڈیمپل یادب نے تو اس انکاؤنٹر کو فیک ہی بتا دیا ہے اس خبر میں بس اتنائی اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ